اپنے چیف منسٹر خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کڑی ہے یا نہیں ہے تو جو لوگ کڑے ہیں وہ اٹھ جائے سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کڑے ہیں اور جو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ اٹھ جائے سر یہ ہے یہ ہے ہماری اکثریت یہ سی ایم صاحب کی اکثریت یہ وہ لوگ جو سی ایم صاحب کے پشت پہ کڑے ہیں یہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کسی کا بیانیاں کسی کی کسی کا جو اگر کوئی کسی کی بوڈ پالش کرنا چاہتا ہے کوئی گورنر راج کی پیچھے جانا چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہیں پوائنٹ سکورنگ کرے گا پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکتا عمران خان اٹھ کے عمران خان عمران خان عمران خان نہ وہ باغی ناغددار سردار علی امین گنڈا پول اس کے اوپر تو میں نے اپنے موقف اور اپنی بات رکھ دی تھی آج ایک اور ضروری ایک مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا سر ہمارے صوبے کے گورنر صاحب اور گورنر کا عہدہ جو ہے کائینی عہدہ ہے اور ان کے کچھ لوازمات ہیں اور ان کے جو کام کا سٹائل ہے وہ بھی کانسٹویشن نے ڈیفائن کیا ہوا ہے وفاق کا نمائندہ ہے لیکن انفورچنیٹلی جو ہمارے گورنر صاحب ہیں ان کو گورنر کے جو کام ہیں اس سے زیادہ یہ شوق ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سیکیٹری اطلاع بنے اور آیا دن گورنرمنٹ کے اوپر جو ہیں وہ بات کریں اور خصوصی طور پہ گورنرمنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ وزیرالہ صاحب پہ بات کریں صرف اس لیے کہ اس سے جو ہیں میڈیا کے اندر ان کی پذیرائی اور کسی طریقے سے وزیرالہ صاحب ان کو ریبٹل دے اور وہ جو ہیں ان کا نام آجائے میڈیا کے اوپر ریسنٹلی دو تین ٹاک شوز کے اندر اور دو تین موقع کے اوپر جو انہوں نے کی بھی صوبے سے باہر ہیں کیونکہ گورنر صاحب تو موسٹ آف دی ٹائم جو ہیں صوبے میں ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی لاہور کبھی اسلام آباد اور کبھی سندھ ہوتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں تو صوبے کے اندر ایک مہا ذرائی کی صورتحال اور ایک کفیت پیدا کر کے جو ہیں پھر چلے جاتے ہیں کبھی 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 خیبر پفتنخواہ اور پشاور جو ہیں آنے کی زحمت کرتے ہیں سر دو تین ٹاک شوز کے اندر انہوں نے بات کی کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے ہاؤس سے وہ جو ہیں اپنی برطری کو چکے ہیں ان کے پاس ممبران نہیں ہے انہوں نے بات کی کہ سی ایم صاحب جو ہیں اور سپیکر صاحب اجلاس اس لیے نہیں بلاتے کیونکہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے حالانکہ وہی سی ایم صاحب جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف موصوف کو ہرا چکے ہیں بلکہ اس طرح اس بری طرح سے ہرا چکے ہیں کہ اس دفعہ تو ان کی زمانت بھی ضبط ہو گئی تھی تو اچھا یہ ہے کہ بیانبازی کے بجائے اپنے پرفارمنس پہ توجہ دیں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں تاکہ آئندہ لوگ جو ہیں وہ جیت تو انشاءاللہ ویسی بھی نہیں سکتے لیکن اپنی زمانت بچا ہے اور زمانت جو ہے وہ کونہ بیٹے سر خیبر پختنخواہ اسمبلی پروسیجر انڈ کنڈک بزنس رولز نائنٹین ایٹی ایٹھ کہ شک ایٹین سی کے مطابق اگر گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ وزیراعلا صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے تو اس شک کے اندر جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اور پھر اسمبلی کے اندر اس کی رائے شماری ہوتی ہے میڈیا کے اوپر ان کو متعدد بار پوچھا گیا اور ہم بھی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ گورنر صاحب کب لکھیں گے لینکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور صرف انہوں نے بیان داغنے تھے اور میڈیا کے اوپر آنا تھا وہ جیسے سوہیل کہتے ہیں کہ ویر بابو تو ویر بابو بننے سے جو ہیں کوئی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوگا اگر واقعی انہوں نے جو ہیں انہوں نے کوئی سنجیدگی لینی تھی تو اے ایٹین سی کے ترو آتے اور مطالبہ کرتے کہ اسی ایم صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیتے لیکن چونکہ انہوں نے نہیں لیا تو میں انافیشل انافیشل اسمبلی کے فلور پہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ اسمبلی اپنے چیف منسٹر خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کڑی ہے یا نہیں ہے تو جو لوگ کڑے ہیں وہ اٹ جائے سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کڑے ہیں اور جو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ اٹ جائے سر یہ ہیں یہ ہے ہماری اکثریت یہ اسی ایم صاحب کی اکثریت یہ وہ لوگ جو اسی ایم صاحب کے پشت پہ کڑے ہیں یہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کسی کا بیانیاں کسی کی کسی کا جو اگر کوئی کسی کی بوٹ پالش کرنا چاہتا ہے کوئی گورنر راج کی پیچھے جانا چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہیں پوائنٹ سکورنگ کرے گا پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکتا سر صرف یہ دکانا تھا اور ان کے موپے جو ہیں یہ ان کو ایک سیاسی جٹکا اور تپڑ دینا تاکہ یہ لوگ کڑے ہیں اور آج ثابت ہو گیا اور اگر پھر بھی شوک ہیں ایٹین سی کے طرح آئیں انشاءاللہ اتھالا ایک دفعہ پھر ثابت کریں گے انشاءاللہ اتھالا عمران خان اٹھ کے عمران خان عمران خان عمران خان نا وہ باغی نا غدار نا وہ باغی نا غدار نا وہ باغی نا غدار سردار علی امین گنڈا پور سی ام خیبر پختونخوا وزیر اعلی خیبر پختونخوا آپ سب زندہ بات عمران خان لا statute obstacles نا غدار جلالے سمجanu سردار جلی